اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت کی بہت بہترین حالت میں ہوں گے اور ایمان کی بڑھتی ہوئی کیفیات میں ہوں گے اللہ کا کرم ہے اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ عطا کیا کہ ہم اس کو یاد کر لیں اس کو راضی کر لیں اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں اور اپنے رب سے رجوع کر لیں الحمدللہ وما توفیقی اللہ بلہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا اور آج ہم پارہ نمبر اکیس اطلو ما اوہیہ کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات اور پیغامات ہمارے نام نعمده ونصولی لرسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو الابدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہم فقحنی فی الدین اللہم انی اسالکا علم نعفعن ورزکن تویبن وعملن متقبل ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالحید پارا نمبر اکیس اس پارے میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایڈریس کیا ہے اور وہ ہے لحو الحدیث کا فتنہ ہر اس چیز کا فتنہ جس میں کھو کر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے غافل ہو جائے اللہ کی یاد کو بھول جائے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں ایسا مدھوش ہو جائے کہ صرف اس کو اپنی اپنے نفس کی ہی فکر پڑی رہے ایسے فتنے کیا ہیں ویڈیو گیمز کا فتنہ فلموں اور ڈراموں کا فتنہ شاپنگ کا فتنہ ہر وہ چیز جس میں انڈلج ہو کے انٹیٹیرمنٹ کے نام پہ میں اپنے آپ کو اتنا انوالف کرلوں کہ اس کے بعد نہ مجھے نمازوں کا ہوش ہو نہ اللہ کے ذکر کا ہوش ہو نہ قرآن کی تلاوت کا ہوش ہو وہ ہے لحو الحدیث آج کہا جاتا ہے انٹیٹیرمنٹ is very important آج کا دن ہے جی لو مزے کر لو موچ کر لو کل ہو نہ ہو آج انجوئی کر لو ایک مسلمان ایک مومن کیسے ایسے سوچ سکتا ہے جب اس سے پتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے خالقی حقیقی سے جا ملنا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ ہر اس عمل کا جواب دے ہوگا جو وہ اس دنیا میں کر رہا ہے آج ہم نے اس فتنے کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ یا اللہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آخرت آنی ہے اور مجھے تیرے سامنے پیش ہونا ہے میرے عمال اچھے ہو یا برے تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ان فتنوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے کہ یا اللہ میں بندی ہوں کمزور ہوں ان فتنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں یا اللہ مجھے لحو الحدیث کے ہر پتنے سے دور کر دے اور میرا یقین اس بات پر پکا کر دے کہ مجھے تیرے سامنے آنا ہے اور اپنے عمال کا جواب دے ہونا ہے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انکبو چل رہی ہے جو مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی اس میں آزمائش اور ثابت قدمی اور صبر کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تلاوت کیجئے نماز قائم کیجئے اچھے انداز میں بحث کیجئے دعوت دیجئے بے شک نماز بہیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے بہت دفعہ قرآن پاک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انڈریکلی امت کو کہا جا رہا ہے یہ سارے احکامات اصل میں ہمارے لئے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی بہترین طریقے سے تلاوت کریں اپنی نمازوں کو قائم کریں کسی سے بحث نہ کریں بلکہ اچھے انداز میں گفتگو کریں دعوت دیں ہم امت بست ہیں دین کی دعوت دینا ہم پہ فرض ہے نماز کو لازم کر لیں کیونکہ نماز ہی ہے جو بہیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس لئے قرآن ایک موجزہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ہی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں جہاں سہولت ہو عبادت کرو اللہ کی زمین بڑی وزی ہے آج ہم نے نماز کو بہت چھوٹا سمجھ لیا اس عبادت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں وہاں پہ جگہ نہیں ہے پریسٹرن میں کیوں نماز نہیں پڑھ سکتی ہم نے بہت سے ریزنز اپنے لئے بہت سے اگزمشنز نکال دیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں سہولت ہو عبادت کرو اللہ کی زمین بڑی وزی ہے عرض و سمر و کمر موت و حیات کا خالق و مالک اللہ ہے بارش اور زندگی اسی سے ہے دنیا کی زندگی کھیل اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے لوگ مشکل میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں نجات ملتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں محنت کرنے والوں کو ہم راستہ دکھاتے ہیں جی ہاں محنت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں اس کے بعد سورہ روم شروع ہو رہی ہے مکی صورت ہے سکسٹی آیات ہیں چھ رکوں ہیں ایٹھ ہیڈوینٹ ٹوئنٹی الفاظ ہیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اعلان غلبہ اسلام اور فتح روم ہے رومی مغلوب ہو گئے لیکن چند ہی سال میں غالب آ جائیں گے قرآن کی پیشن گوئی اور حکمِ الٰہی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پہ وہی ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی غور نہیں کرتے وہ آفاق و انفس میں اللہ غالب تمام قدرتوں والا ہے چل پھلکے ان مجرموں کے انجام کو نہیں دیکھتے جو اس سے بھی بڑھ کر تھے لیکن حالاک ہوئے شام و صبح و زہر مٹی سے تمہاری پیدائش جوڑے زبان رنگ نیند تلاش فضل بجلی وغیرہ سب اللہ سبحانو تعالی کی نشانیاں ہیں دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے قائنات اس کے حکم سے قائم ہے ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے دکھ میں اللہ اور سو غیر اللہ کا کیا یہ ناشکری نہیں آہ جیسے ہی ہم خوش ہوتے ہیں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نمازیں بھول جاتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں خوشحالی میں خوش اور بدحالی میں مایوس کیا یہ کم ظرفی نہیں ایک مرد مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے جو خوشحالی میں بھی اللہ کو شکر ادا کرتا رہے اور اگر مشکل وقت آ جائے کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس پہ بھی سبر کرتا رہے اور کہتا رہے حسبی اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے مجرم کا انجام بارش ہوا رسولوں کی آمد مجرموں سے انتقام سب بیان کیا اگلی آیات میں مردے اندے بہرے لوگوں کو نشانیوں کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد سورہ لقمان آتی ہے جو مکی صورت ہے 34 آیات ہیں دو رکوں ہیں 530 کلمات ہیں اس میں اللہ سبحان و تعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر ہے قرآن ہدایت اور حکمت ہے اچھے عقیدے والوں کے لیے اس کے بعد تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے لقمان کو نصیحت سکھائی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو لحو الحدیث سے بچو جی ہاں لحو الحدیث کے فتنے سے آج ہم نے بچنا ہے خود بھی بچنا ہے اپنے اولاد کو اور اپنے عدیت کے لوگوں کو بھی بچانا ہے لقمان کی نصیحت بیٹے کو شرک نہ کرو والدین کے حقوق پہچانو قیامت میں ہر عمل سامنے ہوگا نماز قائم کرو دعوت دو لوگوں سے رخ نہ اترا کر چلو آواز پست رکھو اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مخصکر کی اور نعمتیں مکمل کر دی تعریف اسی کی ہے اللہ کے کالمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ ہی حق ہے دوسرے سب باطل ہیں اس کے بعد سورہ سجدہ ہے یہ جو مکی سورت ہے 30 آیات ہیں 3 ڈکو ہیں 3 75 الفاظ ہیں سورہ سجدہ مکی سورت ہے اس میں توحید رسالت آخرت کا تذکرہ ہے اور کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے اللہ نے قرآن اتارا زمین اور آسمان بنایا ہر چیز کی تدبیر کی مٹی سے انسان بنایا اس کی نسل چلائی سماع و بسر و دل دیا مگر بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں مجرم زلیل ہوں گے قیامت کے دن چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے فاسقوں کو عذاب ملے گا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے بعد بہت خوبصورت آتی ہے سورہ احضاب مدنی سورت ہے سیونٹی تھری آیات ہیں نو رکوں ہیں ون تھاؤزن تھری ہنڈرنڈ سیون الفاظ ہیں مدنی سورت ہے اس میں غزوہ احضاب اور غزوہ بنی قریضہ کا ذکر ہے اسلامی سماج کو خرابیوں سے پاک کر کے بہترین سماج بنانے کے اہم احکامات ہیں سہار والی عورتیں حقیقی ماہ نہیں مو بولے بیٹے لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل احیمان کے لیے سب سے اہم حق والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیمیاں مومنوں کی مائے ہیں جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیمیاں ہماری امحات المومنین ہیں غزوہ احضاب کے موقع پر مومنوں پر بڑا امنام ہوا اللہ نے ہوا اور ان کے اندے کے لشکر سے مدد کی منافقین نے واپسی کے بہانے بنائے تقدیر میں موت یا قتل لکھا ہو تو فرار بے فائدہ ہے اللہ سے کون بچا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے نمونہ ہیں اللہ نے تنہا پورے لشکر کو واپس کر دیا اور یہودیوں کو ان کے قلوں سے باہر نکال کر مومنوں کو وہاں کا وارث بنا دیا آئیے پارا پوائنٹلز دیکھتے ہیں تلاوت اور نماز بہت ضروری ہے مومن کے ہتھیار ہیں اللہ کی عبادت کرو دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں یہ یاد رکھو سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نشانیاں گنوا کے ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے اللہ کی نشانیاں اور احسانات یاد دلائے کے ہیں دوسرے حصے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے دخم میں اللہ یاد آتا ہے تو سکھ میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے نشانیوں اور احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے قرآن ہدایت اور رحمت ہے لقمان کو نصیحت اور حکمت لقمان کو حکمت دی گئی اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی قائنات مسخر کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے اللہ ہی حق ہے سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہیں ان پہ صرف اولوالالباب غور کرتے ہیں مجلم زلیل ہو جائیں گے فاسقوں کو عذاب ہوگا سورہ احضاب کا ابتدا ہے ظاہار کے حکم کی تردید کی گئی ہے کہ مو بولی اپنی بیویوں کو مائے مت کہو اور مو بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے فرار بے فائدہ ہے موت جہاں آنی ہے آکے رہی گی اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے عمل کی باتیں اس بارے سے ہم نے بہت سی عمل کی باتیں لیں جس میں سے چند یہ ہیں تلاوت قرآن اور نماز کی بابندی کرنی ہے اللہ عالم غائب ہے یہ بات یاد رکھنی ہے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے کوشش کرنے والوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں جی ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے شرک نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے والدین کا شکر ادا کرنا ہے اور سب سے ضروری لحو الحدیث سے بچنا ہے حضرت لقمان کی بہت سی خوبصورت نصیحتیں ہم اس پارے میں دیکھتے ہیں آئیے ان کو اپنے پلو سے باندھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں اور یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو بھی دیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ اور والدین کا شکر ادا کرنا ہے اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا نہیں ماننا دیگر دنیا کے معاملات میں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے جی ہاں والدین اگر شرک کا بھی کہیں تب بھی ان سے برا سلوک نہیں کرنا ان کی بات نہیں ماننی لیکن معاملات ان سے اچھے رکھنے ہیں نماز قائم کرنی ہے نیکی کا حکم دینا ہے سبر کرنا ہے مصیبتوں پر خدا اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا اس لئے حرور تکبر نہیں کرنا اپنی چال میں اددال رکھنا ہے اور آہستگی سے بولنا ہے یہ تھا پارہ نمبر اکیس میں امید کرتی ہوں آپ اس پارے سے مستفید ہوں گے اس قرآن کی روشنی کو خود بھی سیکھیں گے اپنے دل کو منور کریں گے اور اس سے اپنے پیاروں کو تک بھی پھیلائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم سب کو لحو الحدیث سے بچائے اور قرآن کی روشنی ہمارے دلوں میں رج بس جائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لحو الحدیث سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ